وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے یہ تحریریں یہ آپ نے ہماری کتاب سے دکھانی ہے جس میں یہ واضح طور پر لکھاؤ آپ نے وہاں پہ اپنی چیزیں ایڈ نہ کرنی پڑے آپ تو ٹھیک ہے نا میں دکھاؤں گا اگر میں نے آپ کوئی چیزیں دکھا دیں بیس دیں تو آپ ماننے کے کہ برزا گتنی کا منات کا پترین کافر ہے اور جنابِ علی اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے وہاں لکھا ہو کہ مرزا صاحب نے لکھا کہ میں عزو صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہوں تو ہمیں احمدیوں کا تو یہ کہتا ہے کہ عزو صلی اللہ علی وآلہ وسلم سے بڑھ کے گیا ان کے برابر بھی نہیں گونی ہو سکتا ٹھیک ہے تو بات ختم اس کا مطلب ہے جس نے لکھا وہ بندہ سچا نہیں ہے آپ یہ نہ کریں گے نہیں ہو سکتا مجھے صاحب بتائیں کہ آپ اس پر لانت بیچیں گے او میرے بھائی آچھا آپ مجھے بتائیں پھر ٹھیک ہے آپ پھر 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 برابر کا کرتے ہیں پھر برابر کا کرتے ہیں پھر پھر شوری سے کرتے ہیں میں اس میں شروع کو کرتے ہیں جناب ہوتے ہیں جناب عداب ہوتے ہیں اور میں آپ کو بھی تو بات پوری کرے کروں نا اب یہ کرتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ میری بات سننے کا بات سننے کا بات سننے تو باتے لاشے موجود ہیں ترچیون نا ایک حیاب نہیں یوں کی وجو ہے تو میں دوبارہ دیکھön ترچیل کو تع 일� ہے once اگر میں تطورہن ہے ڈانے اللہ اگر آپ نے ہمارا پہلا حوالہ تھا کہ آپ نے یہ حوالہ بھیجنا ہے کہ مرزا صاحب کی جماعت امدیہ کی کسی کتاب میں لکھا ہو کہ مرزا صاحب شراب کیا کرتے تھے میں نے کہاں اگر آپ بھیجیں تو میں جماعت امدیہ چھوٹ دوں گا ٹھیک ہے آپ نے آپ نے کہہ رہے ہیں کہ جی مرزا صاحب کے اوپر میں جناب نوزبلا علانت کروں گا ٹھیک ہے اس کے مقابل پر اب آپ یہ کریں گے اگر آپ حوالہ یہ مجھے نہ بھیج سکے ٹھیک ہے تو اب پھر آپ جناب کیا کریں گے پھر آپ کس کے اوپر علانت بھیجیں گے اگر میں حضانہ بھیج سکے میں اپنے اوپر علانت کروں گا آگے چلیں تو آپ کی اصیحتی کیا ہے میری اصیحتی کیا ہے ہاں آپ کون ہے آپ علانت کرتے ہیں آپ کیا پھر پٹو سے دو ٹکے کا قادرین مجھ سے باز کر رہے ہیں تو تو آپ مرزا مسلور سے اور آپ کی اصیحت کیا ہے جناب دو ٹکے کا دو ٹکے دو ٹکے دو ٹکے کیا ہے دو ٹکے بندہ جھوٹ بولنے مالا اچھا 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 مرزا قادری مسلور سے بوٹھ لو کہ وہ کیا ہے ہاں وہ تو خلیفہ وقت ہے جناب اور خلیفہ وقت ہے آپ کے عذیت کی ہے آپ اسے ایک ایک چھوٹے چھوٹی باتے ہیں جوڑ کر رہے ہیں سن لو سن لو سن لو میں یہ سن لو سن لو میں اصیحت جوٹ Phantom inłогview part مجھے پتا ہے 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 اور مطر یہ دنیا میں بڑا خنگ رہا کیا ہے اس عیدات کی اچھا آپ پھر اپس بہت سے؟ آپ کی عصیت کو ہی نہیں ہے آپ کی عصیت کو ہی نہیں ہے آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں ہے یہ کان دیا نے کی عجیت کی ہے؟ وہ ہمارے عیندی تفسروں سے ہی نہیں رائے ہمارے عاندی تفسروں میں آپ کی عصیت نہیں ہے ہمارے نظیر آپ کے آزو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کے زمین کے نیچے بطرین مفلوک ہیں آپ دیکھنے کیا آپ کو یہ دکھا دیں گے آپ کو دکھا دیں گے اور چناب یہ وہ زہی ہے اور یہ وہ زہی جو آپ کے ڈاکٹر سارا عمل نے بیان کی ہے ڈاکٹر دارے سادری نے بیان کی ہے تو اڈیم مولیہ نے بیان کی کی ہے یہ آپ کو اتنا بھی شعور نہیں اورے آپ تو مہدرسین پہ بات ہوتی ہے ڈاکٹر سوال پہ بات نہیں آپ کے بڑے بڑے آدموں نے بیان کی ہے جناب ہاں اچھا بات اپنے لکھنے 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 آپ کی حصیت آپ کو بیان چل گی اچھا ہاں جی ہاں ہاں میں آپ نے کہا ڈاکٹر سارا رہے ہیں یعنی کہ آپ کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ ڈاکٹر سارا کو آپ مہددس بنا رہے ہیں اچھا چلے پھر آپ ایسے کریں جی میں دین میں اب میری بات ہے مجھ باری ہو میری باری ہے اگلی بات آئیں میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ مرزا غدنی نے خود کو محمد رسول اللہ ہونے کا دعوت کیا بلکہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے بننے کا دعوت کیا اچھا اچھا اگر میں دکھا دوں تو آپ سے میری بات ہوئی ہے کہ آپ اٹھا غدنی کو چھوڑ دیں یا اس پر لانتے بھی نہیں ٹھیک ہے اگر میں نہ دکھا سکا سن لے نا اگر میں نہ دکھا سکا تو میں خود پر لانتے بھی جوں گا میں کہوں گا سب کے سامنے ہی میں چھوٹا ہوں ٹھیک ہے ہاں یا نہ میں جواب دیں اچھا کر لیے بات ختم اچھا بات ختم کر لیے بات ختم کر لیے مorders ملخم Where کو یہ بات نہ کر رہا ہوں آپ کو ایک بات کر رہی. اپنے بات ختم کر لیer ملحم Goel میری بات مصور ہے کہ طالب سب میری بات تو سمجھے آپ کو میری بات ممجھوڑ ہے کہ نہیں اب آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی نا اب میری اسٹیٹمنٹ دے دی نا اچھا میں آپ کی بات سے میں آپ کی کونسی سٹیٹمنٹس اگری ہوں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود برمایا کہ جو آنے والا میتھی ہوگا مرزا صاحب نے آپ نے مرزا کرنے کو چھوٹا بولی جو بولی جو بولی جو شوڈ آنے سے مرنہ سچا نہیں آپ کو جاتا ہاں مطلب ہاں یہ نا میں جواب دے میں دے تھا میرے بات تو سنو اور پاہی میری بات تو سنو اور بابا جب آئے نا جب آئے نا ریکارڈن ہو رہی ہے اور بابا جب آئے نا ریکارڈن ہو رہی ہے لوگوں کو جب لوگ جب سنے گئے وہ کہیں گے کہ ارحم محمود برق صاحب مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں دلی طور پر محمود ہوں وہ تو ہمارا دعویٰ ہے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا جس طرح کی حدیث تھی اس کے این وطول کا آپ نے فرمایا جس طرح آپ نے فرمایا جس طرح کی حدیث تھی آپ نے فرمایا جس طرح سنے سنے نا آپ کے میرے دمیان یہ بات ہی ہے نا 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 آپ کے میرے دمیان یہ بات ہی ہے نا 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 آپ کے بات ساری ہو رہی ہے کہ آپ اپنے میری آپ اس بات سے اگری ہیں کہ نہیں ہاں یا نا اگلی بات تب ہوگی جب میں حوالے بیچ کروں گا اور میرے بھائی کتابیں دکھاؤں گا حوالے بیچ کروں گا آپ کو سکین بیچوں گا نا 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 وہ تو بات کی بات ہے نا آپ پہلے پہلے یہ دلو آپ کی اور میرے دمیانے آپ جب میں مجھے کال کی سننے میری بات سننے پہلی بات آپ نے آپ کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ ایک بندہ کہاں بہت گیا کہاں نہیں آپ نے مجھے کال کی آپ نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہی مجھے میں آپ کو چیزیں سینڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ مجھے چیزیں سینڈ کریں اگر میں چیزیں نہ دکھا سکوں تو میں نے کہاں میں جھوٹا ہوں اگر میں دکھا دوں تو آپ سے میں کہاں ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کال کی وہ جھوٹ ہے آپ نے اسی بات کو اتنا طول دے دے کہ میرا ٹائممیس کر رہے ہیں آپ کا ٹائم اب آپ کا ٹائم ٹائم بیزی ہوگیا آخری بات پر ہو پہجی میری بات سنے آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ ہی دیل کر دیا آپ نے آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ ہی دیل کر دیا کیوں آپ نے پہلی میری بات یہ ہوئی تھی آپ نے کہا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہیں آپ بہت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھے اچھا ایک مہین آپ نے تراز کیا آپ نے تقریب میں جو آپ نے تقریب میں سب جھوٹ بولا ہے یہ کہ آپ نے سننے اور سننے نا میں نے اس تقریب کے اندر مرزا کا دل کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اس نے محمد شروع لگا ہے نہیں دیکھیں خودکو رسول اللہ علیہ وسلم کی دیس کین مطابق ہے اس میں کہوں کی طرح کہ لی بات ہے اور اس میں توھار کے لی بات ہے امام مہدی کے بارے میں احمد اس وقت میں سے غصف کرنی ہے اٹھا حاستہ آہاں اب آپ نے مجھے یہ حوالہ دیجنا ہے اب میری بات تو سننے عبد اور میری بات تو سننےで بار Frankfur سمجھ بات تو سننے تاہاں ہے تو آم نے اس وقت مجھ سے باٹ کرنی ہے صرف اگریمنٹ کی ہے مجھے يسا مایر میں کے لئے معرب کر رہا ہوں میں متدکاز کی دیکھنوں میں مک飛ان ہوں اور پلوسرٰ ناوں میں ملتے اپ Munich شخص کے لئے اور برق ساکت ہیں اور آپ نے کو دماؤس کے لئے برقت ہے اور مجھے تو بہت کائیں مجھے تو بولنے دیں اور مجھے تو بولنے دیں دوستے یہ سنوے برک شاہد کو برک شاہد اتنی جب رائے ہیں دوستے سنوے کہ یہ مجھل میں آپ چپی نہیں کر رہے ہیں اینکا اور میرا اجلی میں یہ ہوا کہ برک شاہد نے برک شاہد نے یہ دکھلانا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل کیا ہے اب برک شاہد کو بتا کہ دکھال نہیں سکتے اب برک شاہد برک شاہد وہیں بڑی جو ہے بوڑی جو بڑی جو برک شاہد برک شاہد برک ساب آب ہاں برک شاہد بہب آپ بیٹو پڑھ کے نا اب آپ بیٹو پڑھ کے نا اب آپ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ مرزا صاحب نے تو آپ نے آپ کو افزن افزن لکھائی نہیں گئی پہ اب آپ کو بتائیں مرزا صاحب نے باب میں اس کا اپس جا نہیں ہے تو پھر اب آپ کو دولی کیوں گا رہی ہے میری بات پر سننے میری بات پر سننے میں نے کہاں لانو بے جوگے آپ دیکھو اب بات کو سنو نا اب بات تو سنو اگر میں نا دکھا چکا اگر آپ خود بے لانو بے جوگے اگر آپ خود بے لانو بے جوں گا مجھے اس وزن پر بتاؤ کہ اگر آپ نے اپنے پر شروع لانت بھی لیا تو میں بھی اپنے پر بھی دوں گا اگر آپ مجھے بولنے پر دو اور یہ دیکھنے اب آپ برک صاحب کو دیکھنے جناب ہے اب آپ یہ سننے یہ میڈل میں بول یہ چپیں نہیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑے مجاہد ہیں جی خط بے نووٹ کے یہ دریان میں چپ ہاں آپ سننے آپ چپ کر کے آپ کے اور میری بات یہ تیہ ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے یہ تحریر دکھانی ہے کہ مرزا صاحب نے کہی یہ لکھا ہو کہ وہ عزو صلی اللہ علیہ وسلم سے نوزلہ بڑھ کے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر آپ نے اگر آپ نے پھر آپ بولنے شروع ہو گیا اور اوہ بھئی تحزیب کیا ہوگا بھئی تحزیب کے ساتھ یہ آپ کی تحزیب ہے آپ کی تحزیب رہ گئی ہے یہ سہزیب ہے آپ کی یہ سہزیب ہے آپ کی اگر آپ نے دکھا دیئے میں جو تھا آپ کی ہاں نہیں 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 جو آپ نے صرف دیا وہی میری یہ سیئے دے نہیں نہیں میں یہ یہ کر رہا ہوں نا جو وہ ارخان مموت بھر کیا سیئے دے وہ میری یہ سیئے دے اگر آپ نے دکھا دی تو آپ سچے اگر آپ میں نے دکھا دی تو آپ جھوٹے اگر میں نے نیا دکھائی تو میں جھوٹا بات ختم جو آپ کی ایسی یت ہے اس کے موہی میرے ایسی یت ہے آپ کوئی آپ کے اوپر کوئی اس مانتی شرخ آپ کے پٹو نہیں لگے ہوئے اپنی ایسی یت ہو دیکھیں جو اگر اس نہیں 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 چوروالی بات نہیں ہے آپ اپنے آپ ادھر سے حضرت مرزا ساکم راپلے پہ حضرت مرزا غلام احمد تاديانی کے مہاپلے پر خاند برکی حفیت کیا ہے خاند برکی حفیت کیا یہ میں کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے اور خاند برک صاحب ہے اور برک صاحب ہے مجھے سو پیسر یقین ہے کہ آپ کے پاس یہ کوئی حوالے نہیں ہے آپ نے جھوٹ گھو رہے ہیں میں صرف آپ کو اس یہ پاس کی تربارہ ہوں یاد بھیجو کب تک بھیجیں گے کب تک بھیجیں گے آپ آج آج مارچیں کب تک بھیجیں گے آپ آج آج مارچیں کب تک بھیجیں گے کب تک بیجیں گے اور بھائی کب تک بیجیں گے بھائی صاحب کب تک بیجیں گے اور اکل مند آدمی کب تک بیجو گے کب تک بیجو گے مہینہ دیر مہینہ کتنے بجے کب تک میری بھائی مہینہ دیکھیں کتابوں سے حوالے بیجوں گا اور میرے بھائی کب تک بیجو گے سب سے جھوٹا آپ سب سے بڑے جھوٹے ہیں کذاب کذاب جھوٹا بستمیز بستخلاق آپ ہیں جی بیرے بھائیو ہمیں امید ہیں کہ آپ اس گفتگو سے آپ نے خوب لطفندوز ہوئے ہوں گے آپ نے ان مجاہدین ختم نبوت میں سے یہ جو ایک ہیں بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے عرفان محمود برک صاحب ان کا جو ہے ان کی ان کا سلچہرہ دیکھا اور سنا یہ ہم آپ کو بتراتے چلیں کہ یہ گفتگو آٹھ مارچ کی ہے اور آج جو ہے وہ پانچ اپریل ہو گیا ہے تقریبا ہی نہ ہو گیا اس گفتگو کو ابھی تک ان دونوں موضوعات کے اوپر ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ دو ٹوک انہوں نے حوالہ پیش کرنا ہے دو ٹوک حوالہ انہوں نے یہ پیش کرنا تھا جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتاب سے جس میں یہ بات لکھی ہوتی کہ گویا نوز بللہ ماز اللہ حضرت مسیح ماز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پیا کرتے تھے یا کسی نے کوئی اس طرح کی بات ہوتی کہ کوئی جن مثلا ملنے گیا تو نوز بللہ ماز اللہ اس نے دیکھا جی مرزا صاحب نے شراب پی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اس کے ہم نے جب ان کو انسس کیا انہوں نے جو حوالے بیجے وہی وہ جو بدی و زمان صاحب کی کتاب جس میں جناب انہوں نے اپنے ہی کوئی ٹامک ٹوئییں ماری ہوئی ہیں اور جماعت احمدیہ مسلمہ کا کوئی حوالہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ ان کے جھوٹ کی یہ حقیقت ہے ان جھوٹے جو ہیں مجاہدین ختم نبوت کی ان مولویوں کی اور دوسرا بھی وہ جو ہم بار بار ان کو ابھی تک ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حوالے ہمیں دے دیں جس میں کہیں لکھا ہو کہ حضرت مرزا صاحب نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا مقام نوز بللہ ماز اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے اور ہمارے بار بار کے مطالبے کے باوجود یہ ابھی تک ناکام رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا حوالہ پیش کر سکیں تو ہماری آج کی اس ویڈیو کی وساست سے عرفان محمود برک صاحب کو ہم یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ باقی باتیں ایک طرف ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے پہلے تو ان دو موضوعات پر ہمیں اگر یہ سچے ہیں تو جماعت احمدیہ مسلمہ کے لٹریچر سے ہمیں ان دونوں موضوعات پر حوالے دیں جن میں یہ ثابت ہو دو ٹوک الفاظ میں یہ لکھا ہو کہ نمبر ایک یہ لکھا ہو کہیں پہ نوزباللہ کہ حضرت مرزا صاحب شراب پیا کرتے تھے نوزباللہ مازاللہ اور نمبر دو یہ لکھا ہو کہ آپ نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نوزباللہ مازاللہ آپ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے ورنہ عرفان محمود برک صاحب یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ جھوٹے آپ کی تقاریر چھوٹیں آپ کی تقاریر محض من گھڑت قصے اور افسانے ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہمیں تو پتہ ہی ہے لیکن عوام کو یہ پتہ چل جائے گا پیارے بھائیو ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے جو جو بھی ان مولوی صاحب کو جانتے ہیں وہ ان کو فون کر کے کچھ شرم دلوائیں گے کہ جناب صرف دعویٰ نہیں کرنا ہوتا دعویٰ کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمیں ضرور ان کو شرم دلوائیں کہ ہمیں اصل حوالاجات ان دونوں موضوعات پر بھیجیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ سچے ہیں اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو خاکتار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی